ایک بادشاہ تھا اس نے ہیرے لیے اور اس نے کہا جی یہ اس میں اصلی بھی ہیں اور نکلی بھی ہیں جو یہ بتائے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے اس کو انعام ملے گا اور جو نہیں بتا سکا اس کی گردن چلی جائے گا کئی لوگوں نے اپنی گردنیں ضائع کروائیں ایک نابینہ آ گیا آنکھوں سے نابینہ اس نے کہا میں بتاتا ہوں بادشاہ نے کہی آنکھوں والے نہیں بتا بارے تو کیسے بتائے گا صرف دس منٹ دیتے ہیں مجھے وہ گیا ہیرے لے کے دھوپ میں بیٹھا دس منٹ کے بعد آیا اس نے کہا یہ اصلی ہیں اور یہ نکلی چیک کروایا تو بلکل صحیح یہ کیسے ہوا کہ آنکھ والے نہیں بتا بھائے تو نابینہ ہو کے تنہیں بتا دیا اس نے کہا very simple میں گیا دھوپ میں رکھے جو پلاسٹک کے تھے وہ گرم ہو گئے اور جو اوریجنل تھے وہ تھنڈے کے تھنڈے رہے یہ جو تپیش آتی ہے نا لائف کے اندر بیسیکلی قدرت ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نکلی ہے کون صرف دعویٰ کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اس موقع پہ اس وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے ہم اگر اس معاملے میں آ کے دیکھیں کہ یار کیا میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تین ٹائم میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ چھ مہینے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی میں کہاں سے چلا تھا ہم اپنی بات کریں تو ہمارے بچپن میں تو دو جوڑے جو ہے وہ ہمارے بنتے تھے ایک بڑی عیت پہ اور ایک چھوٹی عیت پہ ایک جوڑی جھوتوں کی ملتی تھی پورا سال وہی کھیچنا پڑتا تھا خراب ہوگئے تو اس کو سلوانی اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی پہلے کے بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لٹ گئے برباد ہوگئے ہمارے ساتھ کیا ہوگیا کیا ہوگیا بھائی کیا ہوا کیا ہے پہلے سے بہتر ہوئے ہو یا خراب ہوئے ہو اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن تلو نہ ہوتا کبھی کوئی ایسا ہوا کہ رات آئی ہو پھر دن نہ آیا ہو تو مشکل دور بھی گزر جائیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہس کے گزاریں گے مزے لیں گے کہ میرے مالک یہ وقت بھی تو نے ہی بھیجا ہے ہوئی نہیں وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ چھپ رہسیں تا موتی ملسن صبر کریں تاہیریں یعنی خاموش رہو گے تو ملے گا لیکن شور مچاؤ مچاؤ جتنا مچا سکتے کیا ہوگا ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے نا بھئی کیا حال ہیں یار دندا نہیں ہے مزا نہیں ہے ہر وقت رونا ہر وقت گلا کرنا اس کو ختم کرنا ہے کوئی پوچھے کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدلہ میرے مالک یہ بغیر وینٹ کے میری سانس آ رہی ہے تیرا شکر ہے میرے کو تو نے یہ آنکھیں عطا کر دیں تیرا شکر ہے وہ شیخ سادی جا رہے ہیں مسجد میں گئے نماز پڑھنے تو کوئی جوتے اٹھا کے لے گیا باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی جوتے ہی غائب ہیں اب سوچیں وقت کا اتنا بڑا شیخ ننگے پاؤں جائے گا لوگ کیا سوچیں گے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں زمین سے گھجٹتا ہوا آ رہا ہے شیخ سادی فوراں سجدے میں گر گیا کہا میرے مالک میرے تو جوتے نہیں ہیں اس کے تو پاؤں نہیں ہیں تو دنیا کے معاملے میں جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہماری زبان پہ ہر وقت شکر آئے گا اور جس وقت بندے کی زبان پہ شکر آ گیا اس نے گلا کرنا چھوڑ دیا زندگی سے اسی وقت اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے یہ پریشانی حالات سے نہیں ہوتی یہ خیالات سے ہوتی حالات تو سب کے گزر جاتے ہیں ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتے ہیں خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں ہم نے اصل میں خواہشات کے امبار بنائے ہیں ضرورت ہماری کچھ ہے ضرورت کے بعد سہولت ہے سہولت کے بعد آسائش ہے آسائش کے بعد زبائش ہے نمائش ہے ہم نمائش کو بھی ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے ضرورتیں کیا ہے پینڈامیک میں امیر کی ضرورت بھی وہی تھی غریب کی بھی وہی تھی تین وقت کا کھانا سکون سے بیٹھنا اللہ نے بڑی نعمتوں سے الحمدللہ الحمدللہ ہمیں نواز آئے ہم ایزے بزنس مہن جتنا شکر ادا کریں کم ہے